اسلام علیکم ناظرین سعید بلوج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج چیئرمن پی ٹی آئی اور ثابت وزیراعظم عمران خان سبریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے آج سبریم کورٹ میں سماد کی کوئیٹا میں وکیل کی قتل کیس میں نمددگی کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر جو اس وقت جو آج سبریم کورٹ آف پاکستان میں جس سجائیہ افریدی کی سربراہی میں قائم تینز اکنی بینچ نے جس پر سماد کی سبریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نو اگست تک اس کی سماد ملتوی کی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ نو اگست تک چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کیا جائے آج جو اس کی سماد تھی یہ اصل میں ملتوی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس کیس میں جو مقتول وکیل کے جو بیٹے ہیں اور جو مقدمہ کے مدعی بھی ہیں ان کے وکیل تھے امان اولا کنرانی آہ ان کے بیٹے کے ساتھ اٹلی میں کوئی ایک واقعہ ہوا کوئی واردات ہوئی ہے اور وہ اس سلسلے میں بھرون ملک سے جس پر انہوں نے آہ التوا کی درخواست دائر کی تھی آج عدالت کی جانب سے اسی التوا کی درخواست پر ایک چند منٹ کی سماد کی گئی اور اس کے بعد کیس کو آہ نو اگست تک ملتوی کر دیا گیا عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نو اگست کو بھی ذاتی حصیت میں پیش ہوں اس کے علاوہ کیس کی سماد کے دوران ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ سمجھ لیں وہ ہوا ہمارے دوست تھے صحافی جو اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے میں خود بھی وہی پہ موجود تھا عمران خان جب کمرہ عدالت میں آئے تو تمام صحافی اور وقلہ ان کے گرد جمع ہوئے صحافیوں کی جانب سے ان سے چند سوالات بھی کیے گئے اسی دوران سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ کی بیٹ کور کرتے ہیں بول نیوز سے ان کا تعلق ہے تیب بلوچ پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کے صدر بھی ہیں ان کی جانب سے ایک سوال کیا گیا اور ان کا موقع یہ ہے کہ ان کے اس سوال پر سوشل میڈیا پر اخگامہ ہے اسی سوال سے متعلق ان سے رائے جانے گے کہ وہ سوال کیا تھا اور سوشل میڈیا پر جو تیب بلوچ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کمرہ عدالت میں ہم سب موجود تھے صحافی حضرات بھی وہاں پہ کافی سارے عمران خان کے گلد موجود تھے کچھ سوالات بھی ان کی جانب سے عمران خان سے پوچھے گئے آپ بھی وہاں پہ موجود تھے آپ نے عمران خان سے کیا سوال کیا اس پر عمران خان نے کیا جواب دیا اصل حقیقت آپ خود بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ دیکھیں پہلی بات ہے جو آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ ہنگامہ ہے تو میں ایک لیٹر موڈ میں ہنگامہ ہے کیوں برپا ایک چھوٹا سا سوال ہی تو پوچھا ہے باقی آپ نے کہا کہ اندر کی جو صورتحال ہے وہ کیسی تھی بات یہ ہے کہ کوٹ روم نمبر تین کے اندر جسٹس یا یا خان افریدی کا تین رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی ابھی جج نہیں ہے ٹھیک ہے تو خان صاحب جو ہی ساڑے دس بجے تو خان صاحب کو لے کے آیا گیا اور یہ کوٹ روم نمبر ون میں شاید وہ پہلی یا دوسری جو نشیت پہلی کوٹ روم نمبر تین کے اندر پہلی نشیت کے اوپر دائیں طرف سے ٹھیک ہے نا تو جہاں پہ وکیل بیٹھتے ہیں وہاں پہ خان صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ وہ سارے وہ جو طریقہ انصاف کے یا ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ لیگل دوست بھی تھے اور باقی جو ہمارے جنرلسٹ دوست ہیں اور خاص کا وہ کوٹ کی بیٹ کرنے والے موسکلی تھے آہ تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے آہ تو ہر بندہ وہاں پہ سوال پوچھ رہا تھا لیکن میں کوٹ میں تھوڑا لیٹ انٹر ہوا لیٹ کس وجہ سے انٹر ہوا کہ میں یہاں پہ خان صاحب کی حاضری اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا ویڈیوز انہوں پہ کس طریقے سے آ رہے ہیں اور سارا کچھ تھا اس کے بعد کوٹ روم کا جو گیٹ ہے دروازہ ہے سرین سین کا وہ بند کر دیا گیا تھا لیکن وہاں پہ جو پولیس والے تھے وہ جانتے تھے تو ہم تین لوگ اینڈ پہ بچے تھے انہوں نے کہا بھئی ان کو جانے تو ہم آئے تو سیاکو سباک پیچھے جو باتیں ہو رہی تھی تو مجھے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن میں چونکہ آیا تو وہ خان صاحب پہلی نشست پہ بیٹھے تھے تو میں ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہمارے دوست سوال کر رہے ہیں تو میں نے جب سوالوں کی نویت دیکھی چیزیں دیکھی تو میں نے کہا یہاں پہ تو کوئی کہانی ہی اور چل رہی ہے بھئی کوئی سوال کرو پتا چلے کہ بھئی آپ نے کوئی سوال کیا ہے سمپل سی بات ہے تو میں نے اب یہ چیز جو ہے نا میرے ذہن میں آ گیا سوال جب میں نے صورتحال دیکھی تو میں نے جمل سوال کیا ٹھیک ہے نا اب اس سوال پہ ہنگامہ اتنا برپا ہو گیا کہ بس اللہ ہی کی پناہ ہے میں اس پر کیا کر سکتا ہوں ابھی آپ نے کیا کہا کہ میں سوال آپ کا سوال کیا تھا جو آپ نے عمران خان سے پوچھا اس پر عمران خان نے کیا جواب دی ہاں تو اب سوال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوال جو ہے نا وہ کوئی ایجنڈر ڈریون سوال نہیں تھا میں آپ کو سوال اگزیکٹ بھی بتاتا ہوں لیکن پہرے دل تھام کے رکھیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب سوال وہ ہے کہ جو جملی میرے مائنڈ میں جو آیا تو جیسے کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہوتا ہے نا وہ عوام کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں وہ سوال پوچھا میں نے پوچھا جو شید پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں وہ سوال پنپ رہا ہے کیونکہ خان صاحب کی اوہرحال کی پوری جو لائف ہے وہ دیکھیں تو تضادات سے بھری ہوئی ہے پلیب ہوا ہے پھر وہاں سے اگر آ پائیں تو اس جیسے انسان کو جس کے اوپر توشہ خانہ کا چوری اور بہت سارے الزامات ہیں اس کو صادق ومین بھی منایا جاتا ہے پہلی بار اچھا پھر یہ ایسا شخص ہے جس کے اوپر بھارت کا بھی اسرائیل کا بھی فنڈنگ کا الزام دیا جاتا ہے یہ ایسا شخص ہے جس کے لیے آ جو ہے وہ اسرائیل اقوام متحدہ میں بیٹھ کے پاکستان پر سنکشنز لگانے کی بات کرتا ہے اس میں پی ٹی آئی کے اوپر تو انہوں نے کوئی نام نہیں سنے 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 میں آپ کو وہ منظر بتا رہا ہوں میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اسرائیل کی جو بیان تھا اس میں تو پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں تھا اس نے عمران خان کے بارے میں تھا نا اچھا اب آگے بات یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن چاہتے تھے نا وہ اس نے فلفل کر دیا کہ آج تک پاکستان کی بہتر تیہتر سالہ ہسٹری میں جو ہے وہ پاکستان جی ایچ کیو ان پہ کبھی حملے نیوے فوجی تنصیبات پہ حملے نیوے لیکن ہمارے دشمنوں کی خیشات ضرور رہی تو اس پہ حملوں کے سرغنہ تو یہی ہے نا اب یہ پسے منظر آپ نے سمجھ لیا نا اب اس پسے منظر کے نتیجے میں ان ساری باتو کے نتیجے میں میں نے خان صاحب سے سوال کیا اور وہ سوال جو ہے وہ میں نے یہ کیا کہ خان صاحب کبھی آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی ہے یہ میرا ایک سوال تھا اب یہ جرنل سوال ہے اس کو آپ جس میں آپ نے کیا سمپل صرف یہی سوال کیا کہ کیا خان صاحب آپ کو کوئی شرمندگی ہوئی ہے یا آپ نے اس سے پہلے کوئی سوال ان سے کیا اور اس کے آخر میں آپ نے یہ جملہ اس میں شامل گیا تھا یہ سمپل اکلوتی اکلوتا لونلی سوال یہی ہے جرنل سوال ہے اب اس سوال کو آپ ایتھکس کے خلاف سمجھو جو بھی سمجھو یہ ہر بندے کو ازاد یہ اظہار ہے نہیں اچھا اس میں اب اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کیا اب وہاں سے جہاں سے غلط چیزیں پیش کی جا رہی ہیں پریزنٹ کی جا رہی ہیں نا میں نے دیکھا ہمارے کوئی دوست جو اندر موجود تھے انہوں نے اتنے اتنے بڑے وی لاگ بھی کر لیے اچھا اتنی بڑی بڑی سٹوریاں ٹویٹر کہ اوپر جو ہے وہ تھرڈز بھی ڈال دیئے کہ جی وہ خان نے کوئی جواب نہیں دیا اگر خان کوئی جواب نہ دیتا تو میں اس پر کمنٹ کیسے کر سکتا تھا بات یہ ہے مجھے کوئی پاگر خطے نے تو نہیں کہا میں نے جب خان سے یہ سوال کیا کہ کیا کبھی ایک جنرل سوال تھا کیا کبھی آپ کو شرمند کی نحسوس ہوئی ہے جو کچھ ہوا ان ساری چیزوں پر جو میں نے پسے منظر بیان کیا یہ پسے منظر آپ نے امران خان کو بیان کیا تھا اس کو پتہ ہے اس کی لائف ہے میں نے تو اس کی لائف نہیں کی اس کو دیکھیں آپ صافی ہے نا آپ نے اگر ایک سوال کرنا ہے تو سوال جو ہے وہ بڑا سپیسیفک قسم کا ہونا چاہیے نا آپ جنرل رائز کر کے کریں گے تو اس کے اوپر کہہ دیں گے میں نے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے سپیسیفک سوال نہیں تھا میرا سپیسیفک سوال ہوتا تو اس پر آپ کہہ سکتا تھا یہ جنڈر ڈریمن سوال تھا میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بلوش صاحب کیا آپ کو کبھی شرمنگی محسوس ہوئی ہے ایک جنرل سوال اس کے اوپر آپ کا کیا جواب ہوگا تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ اب جنرل سوال تھا تو میں اگر پبلک اپ اس میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں یو ٹرن پر یو ٹرن لیتا ہوں میں انتہائی بے شرم ہوں اگر اندر سے مجھے کھا جاتا تو میں کہوں گا جو بھی میرا جواب ہوگا میں آپ کو دوں گا اچھا تو اب اس نے جو جواب دیا یو ٹرن سانیا نو مئی فلاں فلاں سب کچھ اس نے کہا عمران خان آپ کے دل کیسے پڑھ لیتا ہے یا آپ کی دماغ کیسے پڑھ لیتا ہے اب تو سن لو بابا اب جس کو میں کہہ رہا ہوں غلط ریپورٹ کیا جا رہا ہے غلط پرسپشن دیا جا رہا ہے جو لوگ مرے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ خود جنرلزم کے ایتکس کی جو ہے وہ دجیاں اڑا رہے ہیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے جواب دیا کیا جواب دیا اس نے جواب دیا اس کے بعد میں نے اس پر کمٹ کیا جواب دیا اب جواب اب یہ ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں خان نے کوئی جواب نہیں دیا ہمارے بہت سارے اپنے آپ کو بڑے تین مار خان تیس مار خان صحاوی سمجھ دیں انہوں نے پورے تریڈ لکے ہوئے خان نے کچھ بھی نہیں کہا اب خان نے کچھ نہیں کہا تو مجھے تو پاگل کتے نے نہیں کہا تھا میں اس پر کمٹ کروں اب خان نے جواب گیا تھا بڑی بے تنائی کے ساتھ اور تحکمانہ انداز میں اس انداز میں اس نے جواب دیا اور صرف اس نے اپنے مو سے صرف مطلب جواب نہیں دیا بھلکہ اپنی پوری بارڈی کو شیک کر کے کہا کیا کہا کہ نہیں کیسے کیسے کہا نہیں کہ مجھے تو امران خان نے ایسے ہاتھوں کا اشارہ کیا بلکل کیا کالا چشمہ اس کو لگا ہوا ہے اچھا کوٹ روم نمبر تری کے اندر کالا چشمہ دیکھو جی آپ اور میں کبھی کالا چشمہ پہن کے کسی کمرے میں بیٹھ کہتے ہیں دیکھو بھئی اس کو تو ایسے نہیں آتے یہ کمرے کے اندر بیٹھ رہے ہیں کالا چشمہ لگا وہ عدالت کا کام ہے نا وہ میرا اور آپ کا تو کام نہیں ہے کہ ہم اس پہ کریں یہ ویسی میں آپ کو کہتا ہوں آپ کبھی کالا چشمہ لگا رہے ہیں کسی محفل میں انڈور محفل میں بیٹھیں کہیں گے دیکھو جی یہ کیسا انسان ہے کمرے کے اندر بھی چشمہ لگا کے بیٹھ رہے ہیں میرا آپ سے سوال سر یہ ہے میری بات تو سنیں نا بات تو سنیں کچھ چیز لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ محدود کوئیشن ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے عمران خان کے صرف اس گیچر کے جس میں اس نے دونوں حاصل سے ایسے اشارہ کیا اس نے آپ نے انتاظر لگایا نہیں بھی کہا اس نے زبان سے بولا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اس سے پہلے کسی اور سوال کا مخاطبتہ یا عمران خان ان سے مخاطبتہ خان نے جواب دیا اس نے کسی عدیل کو جواب نہیں دیا اس نے کسی کامران کو جواب نہیں دیا اس نے کسی دیمارد کو جواب چھو 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 مجھے جس کی ایسے بہت کے بہت بھرڑے اس کے بعد اس نے کہا اس نے بڑھ نہیں تو جب اس نے نہیں کہا نا تو میں نے میرے دماغ نے پراسز کیا میں نے کہا یار کیا کمال ڈھٹائی کا جواب دے رہے تو میں نے پھر برجستہ مطلب ہے یہ ناٹ اپنی پلانٹ میں نے برجستہ اس کو کہا میں نے کہا بڑے ڈیٹھ ہیں آپ نے جو سوال کیا کہ ایک جنرل قسم کا سوال تھا کہ عمران خان کیا آپ کو کبھی شرمندگی بھی محسوس ہوئی اور اس کے جواب میں عمران خان نے جواب دیا کہ بقول آپ کے انہوں نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ نہیں کیا اس کے بعد آپ کا یہ رد عمل جو ہے یہ آپ کے اسی پہلے سوال تھے متعلق نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا میں نے برجستہ قسم کا رد عمل دیا یہ تو بڑا سمجھ آنے والا ہے کہ آپ نے شاید پہلے ذہن بنایا ہوا تو اس کے ذہن بنایا ہوا تھا یہ تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں تو عمران خان آپ کا ذہن کیسے پڑھ لیتا کہ اس کو پتہ چل جاتا کہ تیب بلوج میرے ماضی کے بارے میں چیزوں کو بندے نظر رکھ کے ایک جنرل قسم کا سوال کر رہا ہے اور میں نے اس کا جواب ہاں یا نہ میں کسی ایک میں دے ہزار ہوں اس کی پوری لائف سکنڈلوں سے بھری ہوئی ہے بابا اس کی پوری زندگی تو دیکھیں کوئی ایک بات جہاں پہ ہم اس کو قابل تقلید سمجھیں کوئی ایسا جانتا ہے جس نے ہماری نسلیں پر بات کرتی اس کے کول فیل بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل کے ساتھ نہیں مل رہا ہوتا اچھا سنے تو سہینہ اس سے مکرتا ہے یوٹن لیتا ہے یہ اس خان کو پتہ تھا اسی وجہ سے اس نے مجھے ریسپانڈ کیا کہ نہیں خان کو پتہ تھا دیکھیں میں نے اس سے سوال کیوں کہ عوام یہ پوچھتی ہے اور یہ بات ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے دلہ دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اندر ضمیر ہوتا ہے اس کو ضمیر ملامت کرتا ہے جب وہ کوئی رانگ ڈوئنگز کرتا ہے آپ کیا کوئی سماجی اصلاحات کرنے والے فرد ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اس لیے مجھے اس سے اس طرح کے سوال کرنے چاہیے دیکھیں آئینہ دکھانا ہمارا فرض ہے آپ نے کبھی بلاون کو آئینہ دکھایا آئینہ جب وہ اس کو وقت آئے گا زرداری کو دکھایا آصف زرداری کو دکھایا موجودہ حکومت کے دور میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ آپ نے حکومت کو کبھی آئینہ دکھایا ہے بھئی بات یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو آئینہ دکھاتے ہیں جو غلط کرتا ہے جو رانگ ڈوئنگز کرتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ صحافی حکومت کے وانچ ڈاگ کی حسیت سے ان کو دیکھتے ہیں ان کے تنقید کرتے ہیں ان کے جو بھی چیزیں فیلڈ میں ہوتے ہوئی دیکھتے ہیں تو وہ پبلک کے سامنے لے کے آتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن لیڈر کو اس طریقے سے تنقید کا آپ کا نشانہ بنانا صحیح ہے یا یہ غلط ہے سر کونسا اپوزیشن لیڈر جس نے میری اخلاقیات تباہ کی جس نے میری تہذیب تباہ کی جس نے میرے قانون کو پیلیٹ کیا جس نے میرے سپریم کورڈ کے ججز میں تقسیم پیدا کی جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا جس نے فوجی تنصیبات سے لے کے یا میری کوئی ملک کا کوئی ایک چیز بتا دے جو اس کے شر سے محفوظ رہی ہو جس نے میرے ہمارے وکیل عبدالرزاق بلوچ وہ جو شر تھا مطلب ہے شہری قوم ہے بلوچوں کی بات یہ اس کو اس کے قتل میں یہ نام زاد ہے کیسے ہے ایف ای آر ہے نا اس میں الزام کیا ہے بھئی میں حامل ہوئی اس کے بیٹے نے کہا میرے بابا کو اس نے قتل کریا وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی اسی وجہ سے تو مجھے بھی وہ خدشہ پیدا ہو گیا جو رزاق شر کے بیٹے کو خدشہ ہو ہوا ہے کہ میرے بابا کو انہوں نے قتل کرایا یہ تو طفانِ بدتمیزی میں بابا انہوں نے کہا تو کوئی آسانی نہیں ہے آپ جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ کتر سال کے سینئر سیاستدان کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کیا یہ بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتی سیاستدان کسے کہتے ہیں آپ میں خان کو سیاستدان نہیں مانتا تو یہ آپ کی رہے ہے لیکن اس پر آپ کسی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے پیش کریں میں نے کون سی بدتمیزی میں میں کون سا جوتا ہوتا ہے جو کسا ہر چلے چلے ہم آگے چل دیں نہیں ہم نے جازے بابا کیا بدتمیزی ہے کیا کسی کو ڈھیٹ کہنا صرف اس بات پر کہ آپ کو اس کا جواب پسند نہیں آیا کیا یہ درست ہے نہیں نہیں سوال اچھا کیا عمران خان کا آگے آپ کے ہمارے شخص کہتے ہیں مجھے شرعہ مینی ہے یہ پوری لائف آسان سے بڑی ہوئے میرا ملک تباہ کر دیا میرے بچے تباہ کر دیا میرے اخلاق تباہ کر دیا ہماری نسلیں تباہ کی اور وہ شروع آپ اپنی نسل عمران خان سے بچا کے رکھے اس نے آپ کو کئی یہاں پہ سامنے آگے کوئی آپ کو انفلنسٹ ہوئی کیا پاکستان کا نسل تباہ ہوا ہے سنے تو سینا سوال آگے سنے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں کیا آپ کا یہ سوال پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی ذاتی قسم کا ڈریکٹ سوال کریں اور اسے آپ کی پیپلز پارٹی کے اندر لوگوں میں بلے بلے ہو اور آپ کی بلاولتہ کبروش ہو نہیں پہلی بات ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایسے سوالوں سے خوش ہو جاتی ہے بالکل ہوتی ہوگی چلو یہ آپ کی رائے ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے یا میں بلاول سے راو رسم رکھنا چاہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ دیکھیں بلاول جو ہے نا وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ سٹیچو ہے ڈیفرنٹ لیڈر ہے اور اگر بلاول کے ساتھ میرا راو رسم ہو بھی جائے تو یہ تو میرے لیے بیت سے فخر ہوگا کہ وہ شہید بی بی کا جو ہے وہ بیٹا ہے تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ نے عمران خان سے سوال پیپلز پارٹی اور بلاول تک اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے سنیں سنیں یہ آپ میرے اوپر عظام لگا پر میں عظام نہیں لگا میں اپسے سوال اوم اور اوم medidas سوال کر رہا ہوں لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میں ایک صحافی ہوں صحافی کا کام ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا نہیں صحافی کا کام ہوتا ہے سوال کرنا اور وہ سوال سے بے شک وہ نالا ہوں کچھ بھی ہوں اور یہی میں نے سوال کیا یہی میری شادہ و بلکل یہ آپ disah میں نے وہ سوال کیا آج پورا سوشل میڈیا سے لے کر اور فیزیکلی مجھے اب سرٹ کیے جا رہے ہیں بات یہ کہ میں نے تو اپنی زندگی دعو پہ مطی صاحب اس وقت وہاں پہ موجود ہے سر سنے نا سنے وہ مطیولہ جان کا اپنا پوائنٹ آفیو ہے سنے تو سنے نا سنے کہ یہ پلوج کا اپنا سوچ ہے کہ یہ پلوج کسی کے سوچ پہ نہیں سلطہ آپ کی رہے ہیں آپ کا حق ہے اختلاف کرنا بھی آپ کا حق ہے اللہ نے مجھے محدود سوچ دیا شاء اللہ محدود سوچ دیا اللہ نے جو مجھے دماغ دیا ہے میں دماغ سے سوچ کے سوال مطی صاحب نے جب آپ نے یہ سوال کر لی اور آپ نے کہا کہ آپ تو بڑے دینچ ہیں خان صاحب اس کے بعد پھر مطی صاحب نے آپ کو جب پیچھے ہٹایا تو انہوں نے آپ سے کیا کہا مطی بھائی نے مجھے یہی کہا اس نے کہا تھا یہ سوڑا سائیڈ اس کے علاوہ اور کیا کہا تو یہی انہوں نے جرنل سی بات کی کیا انہوں نے آپ کے سوال کے طریقہ کار کے اوپر آپ کو سمجھایا نہیں ہے سر وہ بات میں باتیں کرتے رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو جوک میں لے جاتے ہیں تو وہ چیزیں سنجیدہ نہیں رہتی آپ سمجھتے ہیں کہ مطی صاحب نے آپ کو غیر سنجیدگی میں یا مزاگ میں اس طرح پیچھے کھینچا گئے تھے وہ تو ایک بات ایسی تھی اس کو پتا تھا کیوں وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو باقی لوگ کھڑے ہوئے تخاظ کر طریقہ انسان ہے کہ وہ کھلا ہو مجھے یوں وہاں کے دیکھ رہے تھے میں نے مطی کے اس بیہوئے اس چیز کو میں یوں سمجھا کہ مطی نے میرے ساتھ ٹھیک کیا اس نے کہا سوائیڈ پہ ہو جاؤ کہیں یہ پاگا لوگ کہ تمہیں تھپڑنا ماشا ہے مطی نے اس وجہ سے کہا کہ سیچویشن کہیں گرم نہ ہو جائے کہ لوگوں کو شاید وہ ناگوار اچھا آپ نے تو چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش اچھا اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہے مطی صاحب نے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور جو صافی ہیں جن کو جو عمران خان کے اور پی ٹی آئے کے بڑے سخت ناکد ہیں ان کی جانب سے بھی آپ کے اس طرز عمل کی اور طریقہ جو آپ نے سوال کے لیے اپنایا اس کی مضمت کی جا رہی ہے جو سچ بولتا ہے اس کی سب سے زیادہ دشمنیاں ہوتی ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ سب سچ کسی سے برداشت نہیں ہوتا بلوچ نے اس کو خان کو وہ آئی نہ دکھا جو لوگ عمران خان کے ناکے بھی ان کو تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے خان کے چاہے وہ حامی ہیں چاہے وہ اس کے مخالف ہیں وہ بغز بلوچ کے اندر یہی سارا کچھ کر رہے ہوں بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب سینی ارسافی جانزیب اپاسی صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے ان سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کیا ہوتے دیکھا کیا کیا سوالات عمران خان سے کیے گئے اور اس کے جواب میں جب طیب بلوچ کی جانت سے عمران خان سے سوال کیا گیا اس پر کیا رد عمل آیا اور کیا طیب بلوچ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا کیا واقعی طیب نے اسی طرح سوال کیا تھا یا انہوں نے کچھ مختلف انداز میں مختلف سوال پہنچا تھا طیب اپنا جانزیب بباسی صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھا تھا دیکھیں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے سعید بلوچ اب سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ نے ابھی طیب بلوچ کو یہ کہا کہ بھئی آپ ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے نرم کوشہ رکھتے ہیں یہ بات آپ نے کس اخیار کے تحت کے لیے freedom of expression ہے نا جی کہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے بلکل اسی طرح سے ایک صحافی کو بھی سوال کرنے کا حق ہے ہاں یہ debatable issue ضرور ہے کہ کہاں پہ جو لفظ ہے وہ نامناسب ہے اور کہاں پہ مناسب ہے اس کے اوپر debate ہو سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو ہمیں اپنی debate کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ جو سیاستدان ہے یہ تو untouchable ہے یا اس سے کوئی question نہیں ہوتا دیکھیں اس ملک کی سیاسی تاریخ بڑی بدقسمت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پاناما کیس cover کردے ہوئے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں عاصف سعید خوصہ چیف جسس تھے سپریم کورٹ کے مریم نواز صاحبہ نے ایک جواب جمع کروایا اور اس جواب کا جو سی اے میں نمبر تھا نا وہ چار سو بیس تھا تو یہ ہمارے چیف جسس آف پاکستان ہیں جو اوپن کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مریم بی بی نے ایک جواب جمع کروایا ہے اور اس کا نمبر چار سو بیس ہے پھر وہ یوں ایک عجیب سی مسکرہات کے ساتھ انہوں نے یوں میڈیا والوں کی طرف دیکھا کوٹ کی طرف دیکھا اور کہا جی کہ یہ صرف نمبر ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سیاستدانوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہیں ہوئی ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں تو اب سب آجا موضوع کی طرف آجا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ڈیبیٹ ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ ڈیٹ جو ہے وہ طیب نے ادا کیا ہے جا وہ جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے لیکن ڈیبیٹ کو ہمیں اس سٹیج کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جس سے ایک سیاستدان جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کوئی سوال نہ کر سکے کوئی اس کو اوپر امولی نہ اٹھا سکے پولیٹیشنز جو ہیں وہ صحافیوں کے سوالات کا ان کو سامنا کرنا چاہیے اور صحافیوں کو سوال کرتے رہنا چاہیے اب آتے ہیں اس کوٹ کے ماحول کے اوپر تو کچھ سوالات ہم نے بھی کیے جیسے ایک سوال کیا تھا کہ اس وقت تک سپریم کورٹ میں آئی ہیں اندالتوں میں پیش ہو رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر بیرہ انہوں نے ایک یونیورسل سے بات کیجئے کہ مجھے ان اندالتوں سے انصاف کی امید ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے میں نے بات کی اس پر میں نے کہا مجھے جو ہے وہ کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا ایک سوال جسٹس کازی فائدیسا صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جسٹس کازی فائدیسا جو ہاں وہ نیکس کیو جسٹس آ رہے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لیٹسی دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر اساقڈار کے اوپر ایک سوال ہوا کہ اساقڈار کا نام بطورے وزیراعظم نگران وزیراعظم کے طور کے اوپر تجویز کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے بڑی جو ہے وہ بدقسمتی یا یہ مطلب ہے کہ یہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ نگران وزیراعظم کے طور کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے بہرحال انڈیجنڈ ان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے سپرنگ کورٹ سے اور پھر وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں لیکن میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں عمران خان جب بھی پیش ہوتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ نارواہ سلوک کیا جاتا ہے صحافیوں کے دھکے مارے جاتے ہیں کو ہمیں نشانہ بنا کے صرف اسی کردگرد نہیں گھمنا چاہیے آج جب طیب بلوچ کی جانب سے سوال کیا گیا تو آپ بتائیں کہ اس وقت اصل صورتحال کیا تھی کیونکہ آپ بھی وہیں پہ موجود تھے ہم ذرا آپ سے تھوڑا پیچھے تھے اور ججز کا جو ڈیسک ہے ہم اس کے پاس کھڑے تھے تھے ہمیں اس صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے دو جملے میں نے طیب کے سنے ہیں ایک جملہ کہ آپ کو شرم آنی چاہیے یا کہ آپ کو شرم آتی ہے جو یہ طیب نے ابھی ایکسپلین کیا آپ نے اس کا سوال کا کوئی دوسرا حصہ نہیں سنا نہیں نہیں جب اس نے یہ کہا کہ آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں میں نے یہ بھی سنا لیکن ان بیٹوین میں اگر ایمان خان نے ایمان خان نے کوئی رد عمل دیا یا نہ دیا اس کے بارے میں میں اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتا کہ جیسے ہی اس نے طیب نے سوال کیا تو اچانک جو پی ٹی آئی کے جو وکیل جو ایمان خان کے ساتھ ان کے قریب تھے وہ کافی زیادہ ریاکسنری ہو گئے اور اچانک سے مطلب وہ غصہ ان کے مطلب بجید ہے ان کی باڈی لینگویج میں غصہ دیکھنا ہے ملا پیچھے ہٹ جاؤ کون ہے یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی پولیس والے بھی بار بار کہہ رہے تھے پیچھے ہو جائیں تو وہ اس اس ماحول میں جو ہے وہ یہ پورے سوالات اور یہ سب کچھ ہوئے مطلب آپ طیب کا پورا سوال نہیں سن سکے جس کی بنیاد پر یہ سارا ایک سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے نہیں دو پہنس جو میں طیب نے بھی بیان کیے ہیں وہ میں نے آپ سے بیان کیے ہیں ایک جو طیب نے یہ سوال کیا کہ آپ کو شرم آنی کیا تھا کہ شرم آنی چاہیے طیب کے بارے میں جب شروع میں یہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو ہماری ان سے گفتگوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ آپ یوٹن لیتے ہیں کیا آپ کو شرم نہیں آتی تو اب جو انہوں نے سوال کا اب جو میں نے جب سوال کیا تو انہوں نے اس وقت جو اپنا وہ سوال دو رہا ہے اس میں انہوں نے یوٹن والی بات کا ذکر ہی نہیں کیا کیا آپ نے یوٹن والی بات سنی تھی یار وہ ایک تو یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے یوٹن والی بات نہیں کی یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا پسمنظر میں نے دماغ میں تھا تو کیا کسی صحافی کو میں ایک جنرل question کر رہا ہوں جس میں میں بھی شامل ہوں کہ میں خود بھی صحافی ہوں کیا کسی صحافی کو کسی بھی سیاستدان کے بارے میں کیا اس طرح direct personal question کرنا چاہیے کہ آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی یا آپ بڑے ڈھیٹ ہیں میں رکھل میں ہم صحافیوں کو بھی کسی سیاستدان کو اتنا پوٹر یا اتنا touchable نہیں بنانا چاہیے untouchable کہ ہم اس سے اگر کوئی ایک سوال کرے تو ہمیں نہ ہی تقسیم ہونا چاہیے اور نہ ہی اس معاملے کے اوپر اس صحافی کو ہی حد فی تنقید کا نشانہ بنانا ہے میں آپ کے ساتھ کمنٹ ضرور ہو سکتے ہیں کہ آپ کا یہ سوال مناسب نہیں ہے نہ مناسب ہے اس کو بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے ہم تو طیب کے اوپر اسی حوالے سے جو بات کیا وہ یہی کر رہے ہیں اس کے اوپر view دیا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ نامناسب کے درست نہیں تھے اور اس میں ہو سکتا ہے اگلی دفعہ طیب چھوڑے بہتر انداز میں سوال آپ کے خیال میں طیب کا سوال نامناسب تھا جو اس کا دوسرا حصہ تھا جیٹو والی بات جو طیب نے کہی وہ سوال نہیں تھا وہ ان کا کمنٹ تھا اور وہ کمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طیب کو اس پر وضاعت کرنی چاہیے تھا کہ یہ جو ایک ہنگامہ ہے یہ اس کو ختم کیا جائے صافیوں کو اس کے اوپر وضاعتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے جی ایک انہوں نے بات کر دی اور اس کے اوپر وہ پہلے ہی کر چکے ہیں اور ابھی جو انہوں نے بات کی ہے یہ بھی ایک موڈ آف وضاعت ہی ہے یہاں پہ بات کی میرے ساتھ یوٹیوب پہ بات کی اور چینلز پہ بات کی تو یہ ہی ہوتا ہے اور کیا مطلب طیب لوگ کوئی پریسلیز جاری کر رہے یا کوئی اپنا ویڈیو بیان جاری کر رہے ایسا تو نہیں ہوتا دیکھا آپ نے دونوں صافی جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے ان کی گفتگو سنی جو سخت سے سخت سوالات بطور صافی میں ان دونوں حضرات سے کر سکتا تھا میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ میں ان سے وہ سوالات کروں اب اس فیصلہ اس کا فیصلہ آپ ناظرین نے کرنا ہے کہ کیا آپ طیب بلوج کے اس سوال سے مطمئن ہے یا نہیں سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ